تو میرے پیارے بھائیو کیا چل رہا ہے آج گل یار اگر آپ کو وائٹنگ چاہیے وائٹنگ کس کو نہیں چاہیے جو دور چل رہا ہے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں پیارا سے پیارا نظر آؤں اگر آپ کی سکین کے اوپر فریکلز ہیں اگر آپ کی سکین کے اوپر ڈاز سرکل ہیں یا کسی بھی طرح کے پیمپلز کے نشان ہیں یا پگمٹیشن کا اشو ہے آپ کو تو میرے بھائی آپ نے یہ ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ٹو فائف کریم شیئر کرنے والا ہوں جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکین کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی نشان ہے وہ ختم ہو جائیں تو ختم ہونے کے بعد آپ کو وائٹنگ ہوگی تو یہ ویڈیو آپ لوگ لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت کوئی فضول بات نہیں کروں گا ہم ٹو پوائنٹ بات کریں گے بس آپ لوگوں سے چھوٹ سی روکیسٹ آئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے ساتھ بیل کا ایکن آ جائے گا تو بیل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے اوپر اوپر اوپشن آئے گا تو سیمپلی آپ نے آل کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل سے سب سے پہلے ملتی رہیں سکاہ چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بہت خاص ہے کوئی فضول بات نہیں ہوگی تو فائیب کیم آپ کا ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کو وائٹنگ پروائیڈ کریں گی اور اس کے علاوہ اگر فیس کو اوپر فریکلز ڈارسپورٹ ہیں یا کسی بھی طرح کا پگمٹیشن کا ایشو ہے یا کوئی نشان ہے چہرے کے اوپر وہ ختم ہو جائیں گے دن اس کے بعد آپ کو وائٹنگ ملے گی اگر کوئی نشان نہیں ہے تو آپ ڈیکٹ یوز کریں اسے آپ کو وائٹنگ ملے گی تو کون سی کریمیں ہیں چلیے بڑھتے ہم اس کے طرح سو میرے بھائیو اس ویڈیو کا میں میں تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے والا ہوں فرس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی کریم ہیں ان کے بینفٹس کیا ہیں پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ کو ان کو یوز کیسے کرنا ہے اور پھر میں اس کی پرائیس کے بارے میں بات کروں گا سو ویڈیو ڈیٹیلز ہی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ہے چلیے دوستو پھر ہم شروع کرتے ہیں تو جو فرسٹ کریم ہے اس کا نام ہے درموٹین ہم اس کے بارے میں مزید بات نہیں کریں گے لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی سمپل اوپر اوپر سے جو اس کے مین پوائنٹ ہے ہم اس کو اوپر بات کریں گے تمام سکرین کے بارے میں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو بھائی یہ جو کریم ہے نا اگر آپ کی سکرین کے اوپر پگمٹیشن کا ایشو ہے یہ پگمٹیشن کے جو ڈاک آپ کے سلکے بن جاتے ہیں گہرے نشان پڑ جاتے ہیں اس کو لائٹ کرتی ہے لائٹ کرتے ہیں آستا آستا سے اسے ختم کر کے آپ کی سکرین کو گوری چٹی کر دیتی ہے ویڈننگ آپ کو یہ پروائٹ کرتی ہے آپ کو یہ سن سے پروٹیکشن دے گی جو کہ آپ کو کسی بھی کریم میں دیکھنے کوئی نہیں ملتی آپ دیکھتے ہیں آپ دھوم میں جاتے ہیں سن سے پروٹیکشن آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا بس سن بلوگ کے علاوہ سن بلوگ ہی آپ کو سن سے پروٹیکشن دے سکتا ہے ادھرائز کوئی ایسی کریم نہیں ہے جو کہ آپ کو سن پروٹیکشن دے تو یہ کریم آپ کو سن پروٹیکشن دیتی ہے تو یہ کریم پیرابین فری ہے یہ کوجک ایسیڈ فری کریم ہے اور آپ کو سن سیہ پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم کسی بھی کریم کے اندر پیرابین کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں تو بھئی آپ کو اس سے سکن کینسر کا ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس میں زیرو پیرابین ہے اس میں کوئی پیرابین نہیں ایڈ کیا گیا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سکن کے اوپر یہ کوئی بھی نقصان نہیں کرے گی تو یہ تھی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہونے والا یہ ویڈاوٹ سائیڈ فیکٹ کریم ہے جو کہ میڈیڈ کریٹ ہم کریم کہتے ہیں جس کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو میرے بھائیو اگر آپ کو وائٹنگ لینی ہے اور آپ کو جو میں نے بتایا ہے فریکلز، ڈاو سرکل، پگمٹ ایشن یا کچھ بھی طرح کا کوئی گہرا نشان ہے چہرے کے اوپر اگر آپ کو یہ جن سے چھٹکارہ حاصل کرے گا وہ وائٹنگ آسل کرنی ہے تو ضرور آپ کو درموٹین یوز کرنی چاہیے تو میرے بھائیو سیکنڈ نمبر پر جو ہمیں رکھا ہے وہ اس کریم کا نام ہے فیر اینڈ پنگ کریم تو میرے بھائی یہ جو کریم ہے یہ سیم اسی کمپنی نے بنائی ہے جس کمپنی نے بنائی ہے درموٹین کریم اس کا فورمولا بھی سیم ہے میرے بھائی اگر آپ زیادہ وائٹنگ آسل کرنا چاہتے ہیں اور جو دوسرا ایشو تھا ہمارا دارسل کا فریکلز کا اور اس کے علاوہ ہمارا جو پگمٹیشن کا ایشو تھا اگر وہ تھوڑا آپ کا کم ہے یا فیس کو پر ہے نہیں تو پھر آپ کو یہی یوز کرنی ہے اگر آپ کی سکن کو پر یہ ایشو ہے تو پھر آپ نے درموٹین ہی یوز کرنی ہے اگر نہیں ہے تو فیر انپنگ ہی یوز کریے گا اگر لٹلی آپ کی سکن کو پر ایشو ہے تو پھر آپ نے فیر انپنگ ہی یوز کرنی ہے اسی ہی ہوگا کہ آپ کو زیادہ وائٹنگ ملے گی باقی اس میں سیم وہی چیز ہے فورمولا بھی سیم ہے سیم کمپنی نے بنائی ہے درموٹین بھی سیم کریم ہے دونوں میں سے ایک کریم یوز کر لیجئے گا باقی میں نے بتا دو دیا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو میرے بھائی جو تھرڈ نمبر میں ہم نے رکھیا اس کا نام ہے میکس ڈیو یہ بھی ایک میڈکیٹڈ کریم ہے اور لہور کی کمپنی ہے وہی اسے بناتی ہے بھائی تو آپ ایزیلی پاکستان میں کسی سی شعب سے اس کو بائک کر سکتے ہیں اس کریم کا یہ ہے کہ اگر آپ وائٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ آپ وائٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ یوز کرنی چاہیے یہ وائٹنگ حاصل سے بہت زیادہ اچھی کریم ہے اسی وجہ سے یہ پاکستان میں کافی زیادہ فیمس ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ فریکلز کے اوپر بھی کافی اچھے سے کام کرتی ہے جسے آپ کو آستہ سا نظر آئیں گے کہ آپ کے جو فریکلز ختم ہو گئے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی امیدیں نہیں لگا لیں کہ بھائی میں بہت زیادہ اسے وائٹنگ حاصل کر سکوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی سکین کو آپ نے سن اور ہیٹ سے بچانا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے پیسے بھی نہ ضائع ہو اور آپ کو وائٹنگ بھی مل جائے تو نمبر فور پر جو آپ نے رکھا ہے وہ رکھا ہے بائیو فیڈ کریم کو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان نقل کرنے میں آپ کو پتا ہے بہت آگیا ہے بھئی یہ جو کریم ہے نا یہ یو ایسے میں چلتی تھی اور اسے کی کمپنی نے بنے تھا جس کا نام تھا بائیو فیڈ لیکن وہی سیم نام سے یو ایسے میں تو بند ہوگی لیکن پاکستانی نے بنا دی سیم وہی فورمولا میں جس کا نام انہوں نے رکھ دیا بائیو فیڈ تو یہ نقل ویسے ہوا یہ ایک ریل کریم نہ ہوئی ہم اسے ایک فیک نام ہی دے سکتے ہیں بائیو فیڈ فیک بٹ یہ پاکستان میں نا اتنا امیزنگ کام کر رہی ہے کہ بھئی اس کو یوز کرنا ہی کرنا چاہیے اگر آپ وائٹنگ لینے چاہتے ہیں سیم درمو ٹین کی طرح اگر آپ کی سکن کے اوپر ڈا سرکل ہے ٹھیک ہے یا آپ کی سکن کو فریکلز ہیں کوئی بھی کسی قسم کا اگر آپ کی سکن کے اوپر نشان ہے بلیک کر کے آپ پتہ چھائیاں بن جاتی ہیں زیادہ یہ گرلز کو ایشو ہوتا ہے کہ فیز کے اوپر ڈیفرنٹ کیمیکلز کریم یوز کرنے کے وزہ سے آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں سی بن جاتی ہیں بلیک کر کے نشان پڑ جاتی ہیں تو وہ کافیدہ پریشان جاتی ہیں تو آپ کو ضرور بائیو فیڈ ایک بار ٹیسٹ کرنے چاہیے اس کو یوز کرنا چاہیے بائیو فیڈ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی پگمنٹیشن کا ایشو ہے ڈا سرکہ کا ایشو ہے اسے آستہ آستہ وہ لائٹ کرے گی لائٹ کرنے کے بعد آپ کی سکن کو آستہ آستہ یہ وائٹننگ پروائیڈ کرے گی جس سے آپ کا کلر امیشہ کے لیے وائٹ ہو جائے گا تو بھائی لاسٹ اینڈ فائف نیمبر پہ جو ہم نے کریم رکھی ہے اس کا نام ہے ایون ٹون سی کریم میں آپ کو اتا دوں اس کریم کے اندر گلوٹا تھائیون پلس ویٹیمن سی ایڈ کیا گیا ہے اور آپ کو یہ دونوں چیزوں سے پاس چلتا ہے کہ یہ آپ کو وائٹننگ پروائیڈ کرے گی جی ہاں اگر اپنے فیس کو آپ کو وائٹ کرنا ہے تو ضرور آپ کو اس کو یوز کرنی ہے دوسری اس دور میں یہ کریم ڈاکٹر بہت زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کا کریمز یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر ایکنے کا ایشو ہو جاتا ہے ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں سو اگر آپ کی سکن کے اوپر ایکنے نکل چکے ہیں کسی بھی کریم کو یوز کرنے کے بعد تو میرے پیارے بھائیو آپ کو یہ یوز ضرور کرنی ہے آستہ آستہ آپ کی سکن کے اوپر ایکنے ہیں یا پھر نشان پڑ گئے ہیں اسے وہ لائٹ کر کے ختم کرے گا پھر اس کے بعد آپ کو وائٹنگ پروائیڈ کرے گی کریم سو میرے اپنینن سے آپ کو ایونٹون سی یوز ضرور کرنی ہے اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن وائٹ ہو آپ کو بتاؤں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے میں آپ بتاؤں کوئی بھی میڈکیٹڈ کریم ہو یہ تمام میڈکیٹڈ کریم ہیں اگر کوئی بھی میڈکیٹڈ کریم ہو میرے بھائی آپ نے ایسا نے کہنا چیرہ دویا خوش کیا اور لگا لی دوسری نائٹ کریم کی طرح یہ نہیں بھائی کرنا آپ نے اس طرح سمپلی آپ نے ایسا کہنا چیرے کو واش کریں خوش کریں رات کو سوتے وقت آپ نے ان کو ایسا نائٹ کریم ہی یوز کرنا ہے خوش کر لیں دونے کے بعد چیرہ خوش کرنے کے بعد کوئی بھی موسٹریزل لے رہے وہ لگا لیں لٹلی سا لگا لیں ہلکا بلکا اگر نہیں ہے تو روز وارٹر لیں اس کی سپریہ کر لیں تھوڑی سی اور اس طرح اس طرح سے لیپ کر لیں اپنے پورے چیرے کو اوپر کرنے کے بعد سمپلی میرے بھائی دو منٹ کے بعد آپ نے کریم لینی ہے کریم کا ٹیکسٹر کچھ اس طرح کا ہے کہ جب ہم کریم کو اپنے ہاتھ کو اوپر ڈالیں گے فیس کو اوپر ڈالیں گے ہم تھوڑا ستھا ربنگ کریں گے تو بھائی وہ آپ کی جلد کے اندر جذب ہو جاتی ہے تمام کریم ہی کچھ اس طرح کی ہیں تو اگر فیس کو اوپر لگائیں گے اس طرح کریں گے سکور رہنگے تو آپ کی سکن کے اندر یہ جذب ہو جائے گی تو بھائی صبح اٹھ کے پھر آپ نے فریش وارٹر سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے بس یہی طریقہ کار ہے اس کو یوز کرنے کا باقی آپ نے سن سے طورہ بچنا ہے آپ نے ہیٹ سے طورہ بچنا ہے تاکہ نہ تو آپ کے پیسے زیادہ ہو اور نہ ہی آپ کا ٹائم زیادہ ہو تو میرے بھائی اس کی پرائیس کے بارے میں اور سرچ کر کے آپ ویڈیو دیکھ لی جگہ اس کریم کے بارے میں آپ کو اچھا رویو مل جائے گا آپ نے جو بھی کریم یوز کرنی ہے آپ نے اپنی سکن کے اکورڈنگ یوز کرنی ہے تاکہ نہ تو آپ کے پیسے زیادہ ہو اور نہ ہی آپ کا ٹائم زیادہ ہو یہ میری روکیسٹ آپ نے ایک بات ضرور ماننی ہے یوٹیوب پر سرچ کر لیے کوئی ڈوکٹر ہے تو اس سے ذرا ایک بات پوچھ لی جگہ کہ آپ کی سکن کے اکورڈنگ کون سی کریم بیسٹ ہے سو اب بات کر لیتے ہیں پرائیس کے بارے میں بھائی اس کی جو پرائیس ہے وہ درموٹین کی پرائیس ہے 600 تک آپ کو 600 روپے تک مل جائے گی باقی جو ادھر فورڈ سکریم ہے بھائی اس کی پرائیس جو ہے وہ 900 سے لے کے 1100 تک ہے تھوڑی ایکسپینسیو مینیج کریے گا اگر آپ واقعے میں پریشان ہے اپنی سکن کو لے کے اس کے نقصانات کو لے کے اپنی سکن کے فریکلز کو ڈرائی سرکل کو جو نشان پڑ چکے ہیں پگمیٹیشن کے وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں تو ضرور آپ کو یوز کرنے چاہیے تاکہ جو میرے بھائیوں کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگا اس کو لائک اور شیئر کرے گا اور جتنی میری کوشش ہے آپ کو بتانے کے بارے میں پسینے سے بھراؤں لائک کرو یار کمنٹ کر کے بتاؤ ویڈیو کیسے لگ گیا ہے پسند نہیں ہے شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت جائے اللہ حافظ